بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوائیس الیکیو میں دوستو آپ سب کو خوش آمدیر امید کرتا ہوں سب بھائی سب دوست خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عفضہ امان میں رکھیں آمین تم آمین دوستو یوپی ایس کا جو سب سے مین فالٹ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے دوران آتا ہے جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے کچھ حال جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ فیلال میں نے بہت زیادہ یہ چیز نوٹ کی تھی بہت زیادہ جو ہے کیسی اس کے دیکھے تھے کہ یوپی ایس جو ہے وہ بیک اپ بہت کم دیر ہے اس کے ریزن جو ہے وہ میں نے کافی ساری ریٹریس کی ہیں وہ میں آج انشاءاللہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور ان کے حال بھی جو ہے وہ میں بتاؤں گا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن پر سٹ کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید نالج کی باتیں اور فائدہ مند چیزیں جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور ہم آسانی سے جو ہے وہ شیئر کر سکیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یوپی ایس کا بیک اپ ہمیشہ جو ہے وہ بیٹری پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ ان چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ دیکھ لیں آپ کی ان چیزوں میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کریں اور اپنا جو بیک اپ ہے وہ پورے کا پورا حاصل کریں تو یوپی ایس کا لوڈ شڑنگیں چلتے ہیں بیک اپ جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹری کو دیکھنا ہے کہ بیٹری کنڈیشن کیسی ہے اگر بیٹری کنڈیشن زیادہ خراب ہے اس کے سیل ٹوٹے ہوئے ہیں پلیٹیں بلیک ہو چکی ہیں بہت زیادہ عرصہ بیٹری کو ہو چکا ہے بیٹری ریپلیس کر لیں اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں اس کا کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو بیٹری ریپلیس کرنی پڑے گی دوسرے نمبر پر دوستو جو کام آتا ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے بیٹری کے دونوں ٹرمینل چیک کرنے ہیں ان کے اوپر کاربن تو نہیں ہے اگر کاربن ہے تو ان ٹرمینلز کو آپ نے گرم پانی میں فل ابلتے ہوئے بوائیڈ وارٹر میں آپ نے ان کو ڈپ کر کے تھوڑی دیرے کے لیے رکھ دینا ہے وہ صاف ہو جائیں گے اگر آپ نئے لگانا چاہتے ہیں تو اس سے تو اچھا کام ہوئی دینا سکتا نئے لگا لیں وہ سب سے بیسٹ ہے نئے لگانے سے پہلے آپ نے دوستو ان ٹرمینلز کو ریکمانگرہ کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے نئے ٹرمینل جو ہیں وہ ان کو لگا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ویسلین گریس یا موبل آئل کوئی بھی جو بھی چیز آپ کو اویلیبل ہے وہ لگا دینا ہے اچھی طرح سے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ ایسا کام فرکز نہ ہو اب دوستو یہ دوسرا کام بھی ہو گیا تیسرا کام جو کارڈ کے اوپر آتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کارڈ پر دوستو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کارڈ میں واقعی یہ پرابلم ہے باقی جو دونوں کام میں نے بتایا ہیں وہ آپ کے بلکل ٹھیک ہیں تو آپ نے دونوں تیسرے نمبر پر جو کارڈ کے اوپر جو کمپوننٹ چینج کرنے ہیں وہ کیا ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ باقی تارے شارے ہر چیز ہر چیز اوکے ہے کسی چیز کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس سے پہلے دوستو آپ نے کارڈ کے یہ چیزیں ریپلیس کرنے سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ آپ نے بیٹری پہ یہاں پر وولٹ چیک کرنے ہے ترمینل کے اوپر اور اس کے بعد یو پی ایس کی جو تار جو ترمینل کے اندر لگی ہوئی ہے وہاں تاروں کے کونوں پر آپ نے وولٹیں چیک کرنے ہیں تاروں کے کونوں پہ چیک کرنے ہیں اور بیٹری کے اوپر ان ٹرمینلز پر چیک کرنے ہیں اگر تو آپ کے وولٹیج سیم ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ بیٹری کا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اس بیٹری کے پوائنٹ پر بھی آپ نے وولٹیج چیک کرنے ہیں ان تینوں جگہ پر اگر تو وولٹیج کی مقدار سیم ہیں ایس ایٹیز آ رہی ہیں تو پھر آپ کے کارڈ میں یہ جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں یہ چیزیں غور سے سمجھ لیں ان چیزوں کو آپ ریپلیس کر دیں یہ بہت ہی مطلب کے ہیم مائنر سی بہت ہی کم پیسوں کی لیکن ان کا کردار بہت زیادہ سب سے پہلے دوستو یہ مین لوگ کی ویریابل اور اس کے بعد بیٹری لوگ کی ویریابل اور اس کے بعد امپیر سیٹ کی ویریابل یہ تب آپ نے چینج کرنی ہے جب آپ کے امپیر صحیح نہ آ رہی ہوں اس کے بعد دوستو یہ بیٹری فل کی ویریابل جو ہے یہ بلکہ آپ کوشش کریں کہ یہ ساری کی ساری چار پانچ اور چھے کی چھے ویریابل جو ہیں صرف ان کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے یہ ویریابل ساری کی ساری ریپلیس کر کے اس کے بعد آپ نے یوپی ایس کی سیٹنگ پر میں نے دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز ووچ کریں اس کے بعد ان ساری ویریابل کی سیٹنگ اچھے طریقے سے پیارے طریقے سے کریں تاکہ آپ کا یوپی ایس جو ہے وہ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ چل سکے اب یہ تو دوستو ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ سارا کچھا چٹھا ہے اے سے لے کے زیٹ تک یہ ساری انفرمیشن ہے اس کے علاوہ دوستو آپ یوپی ایس میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے اگر ان ساری چیزوں کے ان سارے کاموں کے بعد بھی آپ کا یوپی ایس کوئی اس طرح کا بیہیو کرتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ یار یوپی ایس پھر سے بیک اپ نہیں لے رہا تو پھر دوستو کنفرم ہے اگر تو اس کی گریوٹی کام ہے اس کی گریوٹی پوری کروالیں باہر سے ہائی ایمپیر پر رکھ کے اس کو چارج کروالیں تو پھر دیکھ لیں اس کے بعد بھی اگر کچھ مسئلہ آتا ہے پھر اس کا مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ کنفرم ہے کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ خراب ہو چکی ہے بیٹری ریپلیس کریں انشاءاللہ آپ کا یوپی ایس ٹکا ٹک چلے گا تو دوستو امید ہے تاکہ آپ کو یہ انفرمیشن بہت ہی فائدہ مند رہے گی اور آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اس طرح کی معلومات فائدہ مند انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں کوئی بھی ہمیں مشکل پیش نہ آئے تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کریے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ